اسلام علیکم ویلکم ٹو کیریئر تری سکسٹی دوستو ٹریننگ اور ڈیویلپمنٹ کا بہت اہم رول ہوتا ہے آپ کے کیریئر گروتھ کے لیے کیریئر گروتھ کے لیے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کا کیریئر جو ہوتا ہے وہ ذارہ بوسٹ کرتا ہے وہ آپ کو بہتر جو پلیسمنٹ جو ہے وہاں پر اڈجسٹ کرواتا ہے آپ کو تو اس لیے جو بیسیکلی جو آپ کی گروتھ ہے کیریئر کی وہ لنگڈ ہوتی ہے آپ کے ایکسپوریئر اور آپ کے نولج کے ساتھ نہ کہ آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ ایکسپیرینس ایکچلی ڈاز نوٹ مین نمبر آف یئرز یا نمبر آف منت کہ آپ کا ایکسپیرینس اتنے عرصے کا ہے آپ کا ایکسپیرینس اتنے سال کا ہے ایکچلی جو ایکسپیرینس ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے نولج اور آپ کے ایکسپوئیر کو اگر آپ کا نولج یا ایکسپوئیر اس لیول کا نہیں ہے اور آپ کا ایکسپیرینس ملٹیپل یئرز کا ہے تو آپ کو وہ کوئی زیادہ بینیفیٹ نہیں دے سکتا بجائے آپ اگر آپ نے نولج اور اپنے جو ایکسپوئیر کے اوپر کام کریں گے جو کہ لنگ ہوتا ہے ٹریننگ اور ڈیویلپنٹ کے اوپر ٹریننگ اور ڈیویلپنٹ کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ آپ کی لرننگ ہے لرننگ کے طرح آپ اپنے اوپر ٹائم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کی کے لیے سب سے بہتر اور جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز آپ کو درکار ہوتی ہے وہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا نولج ہناز کرتے ہیں آپ اپنا ایکسپوئیر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں آج کی یہ ٹریننگ جو ہے وہ انجی آر کے اوپر ہے اور اگر میں انجیننگ کی بات کروں تو انجیننگ میں جو اس کا رول بہت زیادہ ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے ٹریننگ اور ڈیویلپنٹ کے حوالے سے جو کہ کیریئر گروت کی جو وجہ بنتی ہے آج کی جو ٹریننگ ہے یہ انجی آر کے اوپر ہے کوئی نیوٹرل گراؤنڈ ریزیسٹر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کیوں لگا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کتنے سسٹم پہ اس کو لگا جاتا ہے اور یہ ٹرانس فارمرز کے لیے لگا جاتا ہے یا یہ جنیٹرز کے لیے لگا جاتا ہے اس کی جو تمام چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں انجی آر کے حوالے سے اس کے بارے میں میں جو ہے آسان آہ لفظوں میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کا جو کونسپٹ ہے انجی آر کے بارے میں وہ کلیر ہوتے گئے چلیں شروع کرتے ہیں کہ انجی آر کہاں لگا جاتا ہے کیوں لگا جاتا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک نیوٹرل گراؤنڈ ریزیسٹر ہوتا ہے جو کہ کرنٹ کو لیمٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی یہ سٹار کنیکشن میں آپ کا ٹرانس فارمر یا آپ کا جو آلٹرنیٹر ہوتا ہے جو جنیٹر کا لاتا ہے آپ کا یہ اس میں استعمال کی جاتا ہے یہ لو وولٹیج میں استعمال نہیں ہوتا یہ میڈیوم وولٹیج سے سٹارٹ ہوتا ہے تو چاہے آپ کا ٹرانس فارمر ہو یا آپ کا جو جنیٹر ہو آلٹرنیٹر ہو جو سٹار وائننگ میں ہوتا ہے دیفینیٹلی تو یہ جو سٹار پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم نورمی دور پر ارث کرتے ہیں ہم گراؤنڈ کے ساتھ اس کو کنیک کرتے ہیں جو سٹار پوائنٹ ہوتا ہے تو اس کی سیریز میں ہم ایک ریزیسٹر ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ انجی آر کہلاتا ہے اس کو نیوٹرل گراؤنڈنگ ریزیسٹر کہتے ہیں تو اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اب اس کی ویلیو کیسے کلیکلیٹ کرتے ہیں اور یہ کس طرح کا ہوتا ہے جو لگا جاتا ہے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ کا فارٹ کرنٹ ہوتا ہے جب آپ کا کوئی سسٹم میں فارٹ آتا ہے تو اس فارٹ کرنٹ کو لمٹ کرنے کے لیے اس کو کچھ دیر کے لیے اس کو گیپ دینے کے لیے کچھ دیر اس کو روکنے کے لیے اس ہائی کرنٹ کو یہ ریجسٹر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ فارڈ کرنٹ اگر آپ اس میں سٹار کنیکشن میں دیکھیں تو یہ ایک آلٹرنیٹر کی ایک وائنڈنگ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹار کنیکشن ہے اس میں آپ کا جو ریڈ ییلو بلو تین فیز ہیں وہ آپ کے ہیں اور اس میں جو نیوٹرل وائر ہے وہ ایک ریجسٹر کے تھوڑ گراؤنڈ کی ہوئی ہے تو جو فارڈ کرنٹ ہوتا ہے کچھ اور سرکٹ کی وجہ سے یا کسی اور سسٹم فارڈ کی وجہ سے اگر آپ کا فارڈ کرنٹ آئے گا تو بیسیکلی آپ کا جو کرنٹ سورس ہے جو پاور جنریٹ کر رہے ہیں تو سارا جو برڈن ہوتا ہے وہ اس کی وائنڈنگ کے اوپر ہوتا ہے سارا فارڈ کرنٹ وہیں سے جو ہے وہ ڈراؤ ہوگا تو اس کرنٹ کا جو امپیکٹ آئے گا اس کی وائنڈنگ کے اوپر آئے گا اس کی انسولیشن کے اوپر آئے گا اس کی انسولیشن ویک ہو سکتی ہے اس کی وائنڈنگ جو ہوتی ہے وہ وہاں پر ڈیمج ہو سکتی ہے تو سٹار وائنڈنگ آلٹرنیٹر کی ہے کہ سٹار کو جو نوٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم گراؤنڈ کرتے ہیں جو کہ ایک ریزسٹنس کے درور ٹھیک ہے تو ایسے ہی اگر میں آلٹرنیٹر کی بات کروں آلٹرنیٹر آپ کا جو کہ آپ کا سٹار وائنڈنگ میں ہے اس کی جو سکینڈری ہے جو اس کی پرائمری ہے وہ ڈیلٹا میں اس کے جو سکینڈری ہے وہ سٹار میں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انجی آر جب بھی لگائیں گے جو سٹار وائننگ ہوتی ہے اس میں آپ لگاتے ہیں جو ڈیلٹا وائننگ ہوتی ہے اس میں آپ کا جو نیوٹل پوائنٹ نہیں ہوتا اس میں لیے ہمیں جو سٹار وائننگ ہوتی ہے وہاں پر ہم اس کا جو نیوٹل والا پوائنٹ ہے اس کو ہم جب ارثنگ کے ساتھ کنٹ کرتے ہیں تو وہ ہم ایک ریزیسٹنس کے طرح بیسیکلی یہ ریزیسٹنس جو ہوتا ہے یہ ایک پینل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ریزیسٹنس لگا ہوتا ہے اس کی سپیسیفک ریزیسٹنس ویلیو ہوتی ہے جو کہ ہم کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے اور پورا ایک انکلوجر بنا ہوتا ہے اس کے اندر ایک سی ٹی بھی لگی ہوتی ہے کرنڈ وائیر کرنے کے لیے اور ڈس کنیکٹر سوچی بھی ہوتا ہے اس کو ڈس کنیکٹ کرنے کے لیے تو وہ میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ انجی آر ایکچول میں ہوتا کہ ایسے ابھی تو آپ کو کونسیپٹ جو ہے وہ بیسیکلی کلیٹ کرنے کے پوچھے کر رہا ہوں کہ انجی آر جو ہم جنیٹر میں کس طریقے سے لگاتے ہیں اور ٹرانس فارمر میں کس طریقے سے لگاتے ہیں دونوں کی سٹار جو وائنڈنگ ہے اس کے جو نیوٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اس کے سیریز میں ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں جو گراؤنڈنگ سسٹم کے ساتھ جو کہ آپ کا فارٹ کرینڈ کو کچھ ملی سیکنڈ کے لیے ہولڈ کروانا ہوتا ہے مین پرپس اس کا ہوتا ہے کچھ ملی سیکنڈ کے لیے ہولڈ کروانا ہوتا ہے اچھا یہ اس کی سی ٹی اس طریقے سے سٹار کنیکشن میں انجی آر یہ آر جو ہے یہ ایک ریزسٹر ہے انجیر کے ترور یہ لگا ہوئے اور ایک سی ٹی ہوتی ہے جو اس کرنڈ کو معید کرتی ہے پروٹیکٹیو ریلے اچھا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے تمام جو میڈیو وولٹیج کا جو ایکوپنٹ ہوتا ہے ایدھر ٹرانسفارمر یا آپ کا جو جنریٹر ہوتا ہے جو پاور جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری پروٹیکشنز کی ریلیز بھی لگی ہوتی ہیں وہ پروٹیکشن ریلیز وہ ارت فال کی پروٹیکشن کی ریلیز بھی ہوتی ہیں جو شارٹ سرکٹ پروٹیکشن کی ریلیز بھی ہوتی ہیں اور آپ کی جو اس طرح کی بہت ساری پروٹیکشنز آپ کے سسٹم کے ساتھ لگی ہوتی ہیں تو وہ پروٹیکشن ریلیز کیا کرتی ہیں آپ کے سرگر بریکر کو آئیسولیڈ کرواتی ہیں فوری طور پر کسی بھی فارل کی صورت میں تو جب آپ اتنی زیادہ اپنے پروٹیکشن ریلیز آپ نے استعمال کی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو انجیئر کی کیوں ضرورت ہوتی ہے تو کوسٹن اصل میں یہی ہے جو مین کونسپ پر کرنے والا وہ یہی ہے کہ پھر آپ کی اتنی پروٹیکشن ریلیز ہونے کے باوجود بھی آپ کو انجیئر کی ضرورت کی ہوئے تو جو پروٹیکشن ریلیز ہیں وہ سپیسیفک ایک فارل کو سنس کرتی ہیں سنس کرنے کے بعد وہ ڈسین لیتی ہیں اور آپ کا جو سرگر بریکر ہے اس کو وہ ٹرپ کرواتی ہیں یہ کام ہوتا ہے پروٹیکشن ریلیز کا تو اس سارے کام میں سنسنگ میں ڈسین میں اور اس کو ایکٹیویٹنگ کے اندر ایک کچھ ٹائم ریکوائر ہوتا ہے کچھ میلی سیکنڈز چاہیے ہوتے ہیں اس کو تو وہ میلی سیکنڈ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی مین جو کونسپٹ ہے انجی آر کا کہ اتنے جو میلی سیکنڈ کے اندر جب ریلی ڈسین لے گی تو اس سے پہلے جو فالٹ کرنٹ ہے اس کو ہولڈ کریا جائے تاکہ وہ فالٹ کرنٹ وائنڈنگ کو ڈسٹرب نہ کرے جو ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ ہے یا آلٹرنیٹر کی وائنڈنگ ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرے اس کی انسولیشن کو ڈیمج نہ کرے کیونکہ کرنٹ تو وہیں سے گزرے گا نا کرنٹ سورس تو وہی ہے تو اس چیز کو ہولڈ کرنے کے لیے اس ٹائم ڈیلے دینے کے لیے اس چیز کو ہم انجی آر استعمال کرتے ہیں تو یہ مین پرپس ہوتا ہے بسیکلی انجی آر لگانے کا اگر آپ کے ملٹیپل سیٹس ہیں ملٹیپل ٹرانسفارمرز ہیں ملٹیپل جن سیٹ اور کامن بس کے ساتھ اگر سنکرونائز ہو رہے ہیں اگر آپ کا دو سے زیادہ ڈی جی سیٹ ہے آلٹرنیٹرز اگر کامن بس پر سنکرونائز ہو رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک ہی انجی آر کافی رہتا ہے کیونکہ تمام جو نیوٹرلز ہوتی ہیں وہ کامن کی ہوتی ہیں تمہاں پر ملٹیپل انجی آر کی جو ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تو ہم سنگل انجی آر بھی وہاں پر ایک انجی آر آ سکتے ہیں کوئی بھی جن سیٹ اگر کنیکٹڈ ہوگا تو وہ انجی آر کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا سسٹم کے ساتھ تو یہ انجی آر آپ کا ایک پینل ہوتا ہے ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے ایک آپ کا انکلوجر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے یہ ریزیسٹر لگے ہوتے ہیں یہ ریزیسٹنس ایک خاص ریزیسٹنس کی ویلیو ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک رنٹ ٹرانسفارمر ایک ہوتا ہے جو کہ سیٹی لگی ہوتی ہے اس کے نیوٹرلز کی سیٹیز میں لگی ہوتی ہے اس کو کرنٹ حکوم معیر کرنے کے لیے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسائٹ پر ایک ڈسٹس میں باقی یہ کمپارٹمنٹ میں اس میں ڈسکنیکٹر سوچ بھی لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ڈسکنیکٹ کرنا ہوگر ہم نے سسٹم کو ہٹانا ہو لگانا ہو تو وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ نولمی طور پر اس طرح کا پینل بنا ہوتا ہے کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم جنیٹرز یا ٹرانسفارمر کے ساتھ لگاتے ہیں یہ اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں گے تو مزید آپ کو کلیریٹی ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کے ریزیسٹنس ہیں ٹھیک ہے جو انسٹالڈ ہوئے ہیں اور یہ آپ کو سیٹی نظر آ رہی ہے اس طریقے سے سیٹی لگی ہوئی ہے اور اندر یہ آپ کے ریزیسٹنس ہیں جو کہ اس کی سیریز میں نیوٹرل کی سیریز میں ہوتے ہوئے گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو تیٹیز ایکچولی انجی آر نیوٹرل گراؤنڈ ریزیسٹر اس کی کیلکولیشن کے حوالے سے اگر ہم اس کی فائنڈنگ کیسے کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ سمجھئے میں ایکسپین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی سٹار وائنڈنگ ہے یہ آپ کی آرٹینیٹر کی ہو سکتی ہے یا آپ کی ٹرانسفارمر کی ہو سکتی ہے سٹار وائنڈنگ میں وولٹیج کی ایک پاپرٹی ہوتی ہے کہ جو لائن وولٹیج اور فیز وولٹیج ہوتے ہیں ان کا ریلیشن اس طرح ہوتا ہے لائن وولٹیج کہلاتے ہیں ایک لائن سے دوسری لائن کے درمیان یعنی اگر آپ یہ اے ون اور بی ون یعنی اگر ریڈ جو ہے اور ییلو کا درمیان اگر مجھر کریں گے تو اس کیلک chuٹ لائن وولٹیج ٹھیک ہے اور فیز وولٹیج کلاتے ہیں ایک لائن اور نیوٹرل کا درمیان یعنی سنگل فیز وولٹیج جس کو عام استلاح میں کہتے ہیں وہ آپ کے وی پی کہلاتے ہیں فیز وولٹی cell کلاتے ہیں اور جو آپ کے ایک لائن اور دوسری لائن کے درمیان آپ میرے کریں گے وہ آپ کے لائن وولٹج کلاتے ہیں تو لائن وولٹج برابر ہوتے ہیں فیز وولٹری کو ملٹی پلائی کر دیں آپ انڈر ووٹ تھیری کے ساتھ یعنی وان پوائنٹ سیون تھیری ٹو کے ساتھ تو آپ کے پاس لائن وولٹج آ جاتے ہیں اور فیز وولٹج اگر آپ نے نکالنے ہو تو لائن وولٹج کو آپ ڈیوائیڈ کر کے وہ وولٹج انڈر ووٹ ڈاؤٹ کرتے ہیں انجی آر کی اس کے لیے جو ہمیں وولٹیج چاہیے ہوتے ہیں ہمیں فیز وولٹیج چاہیے ہوتے ہیں یعنی سنگل فیز کے وولٹیج چاہیے ہوتے ہیں یعنی اگر میں ایک ایک اگزیمپل لوں سمپلی کے ایک ٹرانسفارمر ہے سکس پوائنٹ سکس کلو وولٹ کا ایک ٹرانسفارمر ہے اور فورٹین ہنڈرڈ امپیئرز جو ہے وہ فول لوڈ کرنٹ ہے اس کی تو یہاں پر جو اگر ہم دیکھیں گے تو فیز وولٹیج جو ہیں وہ آپ کے پاس انڈروڈ سیری پہ ڈیوائیڈ کر دیں ٹیک ہے لائن وولٹیج کو سکسٹی سکس ہنڈرڈ وولٹیج جو ہیں اس کو انڈروڈ سیری پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو وولٹ لے آئیں گے وہ تھیری تھاؤزن ایٹ ون زیرو یعنی تھیری آہ تین ہزار آٹھ سو دس وولٹ جو ہمارے پاس نکلتے ہیں جو کہ ہمارے فیز وولٹیج کلاتے ہیں تو یہ اس کے بعد سیمپل آپ آر ایز ایکول ٹو وی آور آئی سے آپ اس کی ریزیسٹنس کو فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہ ویلیوز نکلتی ہے آپ کے پاس جو اس ٹرانسفارمر کے جو انڈی ایر لگائیں گے وہ ٹو پائنٹ سیون ٹو ہوم کا ایک ریزیسٹر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے وہ ریزیسٹرز ہم ایک انڈی ایر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں ایک یہ ریزیسٹر اس پینل کے اندر لگا ہوگا جو پینل میں نے آپ کو دکھایا ہے اس پینل میں تو یہ نورڈمی طور پر ہم فائنڈنگ کرتے ہیں ریزیسٹنس کی ویلیو اس طریقے سے ہم لنگالتے ہیں ہمارے پاس فول روڈ کرنڈ ڈور سسٹرم وولٹ جونے چاہیے تو اس کی کچھ سپیسیفکیشنز ہوتی ہیں جو پینل ہوتا ہے جو انکلوجر ہوتا ہے جو کہ ایک سپیسیفک ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجی آر ہوتا ہے اس میں آپ کی لوکیشن میٹر کر رہی ہوتا ہے اپنے انڈور لگانا ہے اوٹڈور لگانا ہے اس میں آئی پی ریٹنگ بھی دیفینیٹلی ایمپیکٹ آئے گا کولنگ کا بھی اس میں ایمپیکٹ آتا ہے ڈسکنیکٹر سوچ اس میں لگاؤ گا ہے ایمبین ٹمپیچر میٹر کر رہا ہوتا ہے ریٹیڈ وولٹیج سے آپ کا سسٹم پہ ایمپیکٹ آئے گا ریٹیڈ کرنگ سے ایمپیکٹ آئے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کا سپیسیفکلی جو فیز وولٹیج سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس سے ہی ریٹیڈ کرنگ جو آپ کا سپیسیفائی تو فل لوڈ سکینڈری کرنگ آب در ٹرانسفارمر یا آلٹرنیٹر ریٹیڈ ریزیسٹنس نکلے گی آپ کی اللاویبل ٹولرنس ہوتی ہے جو پلس مائنس ٹین پرسنٹ ہوتی ہے اس کی جو اللاویبل جو ٹولرنس ہے وہ جمع پلس مائنس ٹین پرسنٹ تک ہوتی ہے اس کا ٹمپیچر جو ہے وہ رائز وہ لیمٹ ہوتی ہے ٹائم اس کا جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ دس سیکنڈز تک ہوتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ اس کی سپیسیفیکشن جو ہوتی ہے جو اس کی جو منفیکچر ہے اس کے کوڈنگ لیے یہ چیز کو سین کرتا ہے ہم میں اپنی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے جو مین آپ کے سسٹم والٹیج میٹر کرتے ہیں آپ کے جو سسٹم جو کرنٹ ہوتی ہے سکنڈی کی وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے آپ کا ایمبین ٹمپیچر اور یہ جو چیزیں آپ نے آوڈور کہاں لگانا ہے انڈور ہے آوڈور آلوکیشن آرسو جو کہا ہے وہ میٹر کرتی ہے تو یہ اس کی سپیسیفیکشن ہے انجیر کی پرپس بھی آپ کو بتا دیا ہوا اس کی جو جنیٹرز کے ساتھ ہم لگاتے ہیں الیون کلو وولٹ یعنی میڈیم والٹیج سے اباب جو والٹیج ہوتے ہیں وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں دیٹ گوڈ بھی الیون کلو وولٹ ٢٠ کلو وولٹ ٢٠ کلو وولٹ یا اس سے اپر جو سسٹم ہوتا ہے وہاں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لو والٹیج میں انجیر کا استعمال نہیں ہوتا تو یہ دوستو انجیر کے بارے میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایکسپین کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ تمام الیکٹیکل انجیرز جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں جو کسی بھی طرح کام کرتے ہیں ڈیزائن کے حوالے سے ہیں یا اپلیکیشن کے حوالے سے ہیں انسالیشن یا کمیشننگ یا اور اس سے ریلیٹڈ کسی بھی ایکٹیویٹی میں ان کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو ان کے لیے انجیر کو جاننا بہت ضروری تھا اس حوالے سے یہ ویڈیو بنائی گئی تھی امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل آپ کو کوئی انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے یہاں سے فردر یا آپ کو اس چینل میں ایسی انفرمیشن ملتی ہے جو آپ کے کسی کام کی ہے تو آپ اس چینل کو لائک ہے سکسائب بھی کر سکتے ہیں فردر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا ویشیوال دا بیسٹ افلاک اللہ حافظ